سلام علیکم میں ہوں دوبارہ سے آج حاکس بے سائل سمندر پر آج اتوار ہے تو یہاں پہ بڑی چہل پہل ہے رات کراچی میں بارش ہوئی ہے اس وجہ سے موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہوا ہے آج میں سورج غروب ہونے کا منظر دکھاؤں گا یہ بوٹ جی یہاں پہ آکے رکھتی ہے پھر اس میں سے اترتے ہیں پیسنجر آگے بوٹ کشتیاں بہت ہی آج یہ دلکش اور پیارا منظر ہے سنڈے کو بیچ پہ جہاں پہ ایک بھائی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو نیل آ رہے ہیں کیسا رہا جی آپ لوگوں کا بوٹ کا یہ ایکسپیرینس ماشاءاللہ جی یہ لوگ ہیں جو ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی موٹر بوٹ پہ مزے لے کے جی جائے گی ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ بن رہی ہے بن رہی ہے بڑے کریزی تھے بھائی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہاں چل کے ان بچیوں سے اور ان کے پاپا سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا ہائے بیٹا کیا آل ہے مونی ٹھیک ہو مزا رہا ہے اچھا بھائی تینکیو یہاں پہ لوگ صحیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی چھٹی کراچی میں لوگ بہت مین تھی ہیں کام کرتے ہیں جاب ہو بزنس ہو گورنمنٹ کی نوکری ہو بینکارز ہو صبح سے شام تک بچے سکول بڑی ٹف لائف ہے یہاں پہ جو یوت ہے وہ اپنا جب انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اکاؤنٹ جب کوئی بھی گریڈویشن کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتے ہیں اپنا خرچہ خود ڈھٹھاتے ہیں سامنے سورج کی وجہ سے اب ایک فیملی جو آ رہی ہے موٹر بوٹ پہ یہ سی ویو پہ میرا آج تیسرا ویلاگ ہے ایک ویلاگ جو دو دن پہلے پبلک شہ ہوا تھا دو تین دن پہلے وہ یہیں اکس بے کا تھا پھر ایک ویلاگ جو فرائیڈے کو میں نے بنایا تھا اور آج پبلش ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک دو دنوں میں پبلش ہو جائے گا آج چھبیس نومبر ہے دو ہزار تیس اکوار میں پیچھے تو جا رہا ہوں لیکن ڈر بھی لگتا ہے بہرحال اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں جو ایریا اس کی لنکھ بہت زیادہ ہے ڈپ بڑی آگے جا کے آتی ہے وہاں پہ دور میں دیکھ رہا تھا کہ بوٹ کے ساتھ کچھ سویمنگ بھی کر رہے تھے اندر ابھی یہ موٹر بوٹ سٹارٹ ہوگی یہ میری پوری ویڈیو دیکھے گا آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں سورج غروب ہوتا ہوا دکھاؤں گا یہاں پہ بہت بڑا پیارا ویو ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کا اور یہ بوٹ جو ہے سٹارٹ ہوگئی یہ بوٹ سے آگے ایک دور دندلہ صاحب آپ کو پلیگ نظر آرہا ہے یہاں تک جو ہے آپ سویمنگ کر سکتے ہیں سیراکھی کر سکتے ہیں سویمنگ سکتے ہیں سکتے ہیں جوہ سکتے ہیں سکتے ہیں کیا خوبصورت موسم ہے میرا گھٹنوں تک پانی پہنچ چکا ہوا ہے یہ ایک بڑی لہر آ رہی ہے بہت ہی پیارا منظر یہاں پہ سی ویو ہاکس بے کرچی جیسے جیسے دن دھل رہا ہے ویسے ویسے بیچ کی رہونا کب ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو لوگوں نے جا کے پھر اپنے بچوں کے یونی فارم وغیرہ اور تیاری کرنی ہوتی ہے اگلے دن نافذ کی سکول کی کالج کی آج میں آپ سے ایک بہت بڑی اپنی غلطی شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس بیچ کو میں ہاکس بے بیچ بولتا رہا ہوں یہ واقعہ ہاکس بے پہ ہے لیکن اس کو ٹرٹل بیچ کہتے ہیں یہ انفرمیشن مجھے آج ہی ملی تو ٹرٹل بیچ پہ آپ لوگوں کو سورج غروب ہونے کا ایک دلکش نظارہ دکھاتے ہیں سبحان اللہ کوئی پندر ایک منٹ رہ گئے ہیں اس کے غروب ہونے میں اس کی پیلی چادر آ رہی ہے جناب علی اور یہ والا نظارہ کیمرہ آپ کو شاید اتنا اچھا نہ دکھا سکے جتنا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو لائیو انجائے کرنے میں آئے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوگا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھیں تو پلیز اپنے گروپس میں شیئر کیا کیجئے مجھے سپورٹ کیا کیجئے آپ کی نیک تمناوں کا شکریہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ آگے آپ کو مزید بہتر ویڈیو بنا کے پیش کر سکوں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ سورج کے غروب ہونے کا یہاں ٹرٹل بیچ پہ سورج غروب ہونے کو ہے موٹر بوٹ تیزی سے سمندر کے اندر چل رہی ہے یہاں پہ فلیگز لگے ہوئے ہیں یہ فلیگز کا مطلب ہے کہ اس کے آگے ڈیپت ہے تو یہ فلیگز سے لے کے بیچ تک کچھ پانچ چھ سو میٹر ہے تو یہ بہت بڑی پٹی ہے جو ٹرٹل بیچ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ ریت بہت پیاری ہے ساپ ستری جگہ ہے باقی آگے فرنچ بیچ ہے وہاں پہ پتھر ہے یہ سویمنگ کے لیے سے اچھی جگہ نہیں ہے گرمیوں میں یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے کیسی خوبصورت ریت ہے ایسی دلیو یار چیز ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا منظر ہے یہ سورج کے غروب ہونے کا سبان اللہ یہ ٹرٹل بیچ پہ آگے آکے یہاں پہ پتھر ہیں اور یہاں پہ لینڈسکیپ بھی تھوڑی سی مختلف قسم کی ہے یہاں پہ ادھر تک پانی آیا ہے یہاں پہ ڈیپ پہلے ہو جاتی ہے اب صحیح سورج جو ہے بالکل این غروب ہو رہا ہے واو جی یہاں پہ یہ لوگ پتہ نہیں مچھلی دھو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں دور ہے مچھلی پکڑتے ہوں گے یہ کوئی چیز ہے اس کو سمندر میں پھینکیں گے تو مچھلی آئے گی پھر یہ جال لگائیں گے اب وہاں میں پیچھے تھا یہاں سے کوئی ہے کلومیٹر جو پہلی ویڈیوز ہیں وہاں پہ بہت آگے ہے یہاں پہ تھوڑی سی مختلف ہے لینڈسپیپ آگے سے انچائی شروع ہو جاتی ہے اٹس کے پاس سے اور پانی قریب ہے گرمیوں میں تو یہاں پہ یہ اٹس کی دیواروں کو لگتا ہوگا اسی لئے یہ دو گر چکے ہیں یہ ایک نیا جو ہے اس کے سامنے دیوار انچی کر رہے ہیں شاید یہاں پہ ان کی بیسمیٹ جو ہے فرش ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اسی لئے کہ یہ قریب ہیں سمندر کے یہاں پہ شور بھی بہت کر رہا ہے اور بالکل آخری سانسے لے رہا ہے سورج کرٹل بیٹھتے سورج غروب ہونے کا یہ خوبصورت منظر تھٹھے مارتا سمندار آگے بالکل منوڑا شروع ہو جاتا ہے پہلے میں بہت پہلے کی مارڈی سے لانچ کے ذریعے منوڑایا تھا وہاں میں نے گاڑیاں دیکھی شہر زندگی میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے تو آج پتا چلا کہ یہ جو روڈ ہے پرٹل بیچ والا یہ ایک سائیڈ پہ منوڑا تو ہوتا ہے اس کے آگے پھر پورٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس خوبصورت مناظر سے کریم بکسیال آپ سے اجازت جاتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک اور کومنٹ کیجئے گا تھینکیو و سلام